بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس نائٹ امید آپ سب خیاریہ سے ہوں گے آج ہم لوگ ایکسرسائز 2.5 کے کوسٹن نمبر 3 اور 4 کو صورت کریں گے اس سے قبل ہم لوگ پریویس لیکچن میں کوسٹن 1 اور 2 کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکی ہیں ان کا لنکھ ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ ان سے ریلیٹڈ بھی لیکچن لے سکتے ہیں اب ہم لوگ اس کا پار کوسٹن 3 اور 4 صورت کریں گے کوسٹن 3 ہمارے پاس ہے write the real and imaginary part of the following numbers یہ جو ہمارے پاس نمبر دیئے گئے ان میں سے ہم لوگوں نے real اور imaginary parts لکھنے ہیں real parts کو لائدہ کرنا ہے اور ان کے imaginary parts کو لائدہ کرنا ہے تو چلیے اب ہم لوگ اپنے کرسن کی جانب چلتے ہیں اب دیکھیں اس کا جو first part ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے one plus iota تو سب سے پہلے کیا کریں گے let کریں گے اس کو z کی قبل z ہمارے پاس کس کی قبل ہے one plus iota کے اب ہم لوگوں نے اس کی real real of z یعنی اس set میں سے اس جو equation یہ ہمارے پاس equation دی گئی ہے z وال Core and we have the real number لائدہ کرنا ہے real parts کو لائدہ کرنا ہے اور اس کے ہم لوگوں نے imaginary parts کو لائدہ کرنا ہے ایک real parts کو لائدہ کرنا ہے real of z اور second ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جیسے a plus iota b a plus b iota تو یہاں پر جو a ہمارے پاس real part ہے اور جو جس کے ساتھ عیوٹہ ہوتا ہے جیسے یہ اب بی ہے ب کے ساتھ عیوٹہ ہے تو بی اس کا پھر کیا ہوگا امیجنری پارٹ ہوگا تو اب دیکھیں اے یہاں پر کس کو ریپریزنٹ کر بارے ہی ون کو اور بیعوٹہ کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یہاں پر عیوٹہ کو اب دیکھیں یہاں پر جو ریال آف زی یہ اس میں ریال پارٹ ہمارے پاس کیا ہے ون ہے اور عیوٹہ جیسے ہم لوگوں نے ایکس کے ساتھ پڑھا کہ اگر ایکس کے ساتھ کوئی بھی کونسٹنٹ نہ ہو تو اس کا جو کوفیشنٹ وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 1 x کا کوفیشنٹ کیا ہوتا ہے 1 اسی طرح y کے ساتھ کچھ نہ ہو تو اس کا کوفیشنٹ کیا ہوتا ہے 1 اب ایوٹا کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا پھر کوفیشنٹ کیا ہوگا ہمارے پاس 1 اب اے اگر real number ہے اور ایوٹا کے ساتھ جو b ہے وہ imaginary part ہے تو کیا کریں گے یہاں پر ایوٹا کے ساتھ کیا 1 ہے تو اس کا imaginary part پھر کیا آ جائے گا ہمارے پاس یہ اس کا آنسر آ جائے گا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو ہم لوگوں نے z کی ایکولز پوز کرنا ہے پھر ریل آف جی اور امیجنری آف جی پارٹس کو علیدہ کرنا ہے تو جو ہمارے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس a پلس b آئیوٹا تو یہاں پر جو a ہے وہ ریل نمبر کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہ آئیوٹا کے ساتھ ویلی ہوتی ہے وہ امیجنری پارٹ مادت ہوتا ہے اب یہاں پر a کے ساتھ کیا ہے ب ہے تو بی اس کا کیا ہوگا امیجنری پارٹ ہوگا تو ہمارے پاس یہاں پر پھر ریل نمبر کیا آجائے گا ون اور ایوٹا کے ساتھ اس کا کوفیشنٹ کیا ہے ون ہے تو ون اس کا کیا ہو جائے گا امیجنری پارٹس ہو جائے گا یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آجائے گا اب ہم لوگ اس کا پارٹو سول کرتے ہیں تو پارٹو میں اس سے پہلے فرسٹ ٹپ کیا ہوتا ہے لیٹ کریں گے کہ z ہمارے پاس کس طرح ہے مائنس ون پلس ایوٹا کے اب ہم لوگوں نے ریال آف z فائنڈ آٹ کرنا ہے ریال پارٹ لکھنا ہے اور اس کا ہم لوگوں نے ایمیجنری پارٹ لکھنا ہے ایمیجنری پارٹ z کا لکھنا ہے تو z میں ریال پارٹ کیا آ جائے گا ہمارے پاس a پلس b ایوٹا ہوتا ہے a ریال پارٹ ہوتا ہے اور یہ جو ایوٹا کے ساتھ b دیا گیا ہمارے پاس کوفیشنٹ ہے b تو B یہاں پر imaginary part ہے اس کا تو A پلس B IOTA تو یہاں پر کیا minus 1 plus 2 IOTA تو minus 1 پھر A کو represent کر رہے ہیں تو real part ہمارے پاس کیا آجائے گا minus 1 اور 2 IOTA ہمارے پاس B IOTA کو represent کر رہے ہیں تو یہاں پر IOTA کے ساتھ جو coefficient ہے وہ ہے B اور B اس کا imaginary part ہے اور یہاں پر جو IOTA کے ساتھ coefficient ہے وہ کونس ہے 2 تو اس کا مطلب اس کا imaginary part ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے 2 یہ ہمارا اس کا answer آجائے اب ہم لوگ اس کا third part control کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کریں گے let کریں گے کہ z کس کی قول ہے minus 3 IOTA plus 2 اچھا ہمارے پاس جو ہوتا ہے جو ہمارے پاس complex number ہوتا ہے وہ ہوتا ہے A plus B IOTA فوم میں یعنی پہلے real number ہوتے ہیں اور بعد میں جو ہوتا ہے وہ اس کا imaginary part ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے اس کو ترتیب سے لکھ لیں گے یعنی z کس کی قول آجائے گا ہمارے پاس 2 کو پہلے لکھ لیں گے جو real part ہے اس کے بعد یہ minus 3 IOTA آجائے گا اب ہم لوگوں نے real of z لکھنا ہے اور imaginary part لکھنا ہے z کا تو z میں real part کون سے ہے یہاں پر 2 کس کو represent کرے a کو دیکھیں نا real میں جو ہمارے پاس complex number کی فوم ہے وہ a plus b IOTA فوم میں ہوتا ہے تو جو IOTA کے ساتھ coefficient ہوتا ہے وہ ہمارے پاس imaginary part ہوتا ہے اور دوسرا جو a ہے جیسے یہاں پر 2 ہے تو 2 اس کا real part ہو جائے گا اور IOTA کے ساتھ coefficient کون سے ہے minus 3 تو minus 3 اس کا کیا ہو جائے گا imaginary part ہو جائے گا یہ ہمارے پاس اس کا answer آجائے گا اب ہم لوگ اس کا part 4 سول کرتے ہیں سب سے پہلے کہ کریں گے let کریں گے کہ z ہمارے پاس کس کی equal ہے z ہمارے پاس equal ہے minus 2 minus 2 IOTA کے اب ہم لوگوں نے اس کا real of z لکھنا ہے اور imaginary part لکھنا ہے imaginary of z part اور دیکھیں real of z ہمارے پاس یہ فوم ہوتی نا a plus b IOTA a کیا ہے real number ہے اور IOTA کے ساتھ coefficient کون سے ہے B اور B ہمارے پاس اس کا imaginary part ہے تو یہاں پر جو A ہے وہ 2 ہے وہ A کو represent کر رہے ہیں اور یہ والا minus 2 اس imaginary part کو یعنی B کو represent کر رہے ہیں تو real پھر ہمارے پاس کیا آجائے گا minus 2 اور IOTA کے ساتھ کون سے کون سے coefficient ہے کوئیوٹا کے ساتھ بھی جو coefficient ہے وہ minus 2 تو جو IOTA کے ساتھ coefficient ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اس کا imaginary part ہوتا ہے تو یہاں پر IOTA کے ساتھ coefficient کون سے ہے minus 2 یعنی اس کا real بھی minus 2 ہے اور اس کا imaginary part بھی minus 2 ہے اب ہم لوگ اس کا part 5 solve کرتے ہیں 5 part ہمارے پاس ہے minus 3 IOTA تو کیا کریں گے let کریں گے جو ہمارے پاس Z ہے وہ کس کی equal ہے Z ہمارے پاس equal ہے minus 3 IOTA کے اب ہمارے پاس جو complex نمبر کی فرم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے A plus B IOTA اب دیکھیں یہاں پر A جو ہے وہ real نمبر ہے اور یہ جو B ہے وہ اس کا imaginary part جو IOTA کے ساتھ coefficient ہے اب یہاں پر جس ہمارے پاس IOTA کا coefficient دیا گیا یعنی IOTA imaginary part دیا گیا بہت real part نہیں دیا گیا تو اس کا پھر real part کیا آگا ہمارے پاس اس کا real part ہمارے پاس کیا آ جائے گا 0 کیونکہ اس کا real part نہیں دیا گیا اور اس کا imaginary part ہمارے پاس کیا آ جائے گا جو IOTA کے ساتھ coefficient اور IOTA کے ساتھ coefficient کونس ہے minus 3 یہ ہمارے پاس اس کا imaginary part سا آج پر اب ہم لوگ اس کا part 6 سول کرتے ہیں سب سے پہلے کریں گے letter Z کس کی equal ہمارے پاس ہے 2 plus 0 IOTA کے A plus B IOTA فرم ہوتی ہے A ہمارے پاس real number ہوتا ہے اور B اس کا IOTA کے ساتھ اس کا coefficient ہے imaginary part ہوتا ہے تو یہاں پر real of Z پھر ہمارے پاس کیا آ جائے گا 2 اور جو ہمارے پاس اس کا imaginary part part آئے گا وہ کیا آ جائے گا 0 because IOTA کے ساتھ جو coefficient ہے وہ کیا ہے 0 تو 0 اس کا imaginary part آ جائے گئی اس طرح اس question کے یہاں پر six parts complete ہو جاتے ہیں اب question 4 جو ہمارے پاس اس کی statement ہے find the values of x and y if x plus IOTA y plus 1 is equal to 4 minus 3 IOTA یہ ہمارے پاس ایک equation دی گئی ہے اس میں سے ہم لوگ x اور y کو find out کر نے تو first step کیا کریں گے ہمارے پاس اس form میں ہوتا ہے a plus b iota پہلے real parts ہوتے ہیں پھر imaginary parts تو اس equation کے ہم لوگ first real parts کو لائدہ کال لیں گے x plus 1 لکھ لیں پہلے ترتیب سے لکھ لیتے ہیں پہلے real part لکھ لیتے ہیں پھر then اس کا imaginary part لکھ لیتے ہیں یہاں پر ایوٹا y 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 لکھ سکتے ہیں اس کو y 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 iota بھی اس کو لگ سکتے ہیں y iota کو اس سائیڈ کی imaginary parts پر رکھیں گے تو اس سائیڈ پر imaginary part ہمارے پاس کیا ہے minus 3 iota اب ہم لوگ یہاں سے easily x اور y کی values find out کر سکتے ہیں x is equal to 4 یہ plus 1 ہے تو اس سائیڈ پر جب آئے گا تو minus 1 ہو جائے گا 4 میں سے جب 1 minus کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 3 یعنی x کی value ہمارے پاس کیا آ جائے گی 3 اب ہم لوگوں نے y کی value find out کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس imaginary parts ہے تو iota کے ساتھ imaginary parts کون سے جس لنگ کے ہم لوگ imaginary parts لکھ لیں گے iota کے ساتھ imaginary part کو ہے y اور اس سائیڈ پر iota کے ساتھ imaginary part کی ہے coefficient کیا ہمارے پاس اس کا minus 3 تو y کی value کیا آ جائے گی ہمارے پاس minus 3 یعنی x equal آ جائے گا ہمارے پاس 3 اور y کس کی equal آ جائے گا minus 3 ہمارے پاس اس کا انصر آ جائے اس پاسم کے ایک بس سارت سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا کریں گے ہمارے پاس اس پرم میں ہوتا ہے a پلاس iota پہلے real parts ہوتے ہیں پھر imaginary parts تو پہلے ہم لوگوں نے اس کو ترتیب سے لکھ لیا x پلاس 1 real parts پہلے لکھ لیا پھر imaginary parts اور اس سائیڈ پہ یہ as it آ جائیں گے because اس سائیڈ سے پہلے ہی ترتیب میں آیں گے یعنی وہ پہلے real part ہے اور پھر imaginary part ہے اب اس سائیڈ کے جو left hand side کے جو real parts ہیں اس کو right hand side کے real parts اکواہ رکھا اور جو left hand side کے imaginary part ہے اس کو ہم لوگوں نے رائٹ ہاتھ سائیڈ کی معجنری پارٹ کے اکوار رکھا اب x is equal to یہ اس سائیڈ پہ positive 1 ہے اس سائیڈ پہ آکے negative 1 ہو جائے گا 4 میں سے جب 1 minus کریں گے تو مرے پاس x کی value کیا آ جائے گی 3 اس طرح یہ جو y iota y ہے نا مرے پاس تو اس کو y iota بھی لکھ سکتے ہیں is equal to minus 3 iota اب کیا کریں گے اس سائیڈ پہ جو iota کے ساتھ coefficient ہے وہ لکھ لیں گے یعنی iota کے ساتھ کیا variable ہمارے پاس ہے y اور اس سائیڈ پہ اس کا imaginary پارٹ جو ہے iota کے ساتھ جو value ہوتی وہ اس کا imaginary پارٹ ہوتے ہیں تو اس کا imaginary پارٹ یہاں پہ کیا coefficient کیا minus 3 تو y کی value پھر ہمارے پاس کیا آ جائے گی minus 3 امید ہے آپ کو ان دونوں questions کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو کسی بھی سا questions کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں thank you allah حافظ